کارتے کارے نے اتنا بڑا فیصلہ لیا ہے کہ اسے جاننے کے بعد آپ ان کی تعریف کیے بینہ خود کو روک نہیں پائیں گے یہ فیصلہ پاند مسالہ والے ایڈ سے جڑا ہوا ہے والی ووڈ کے کئی ستارے پاند مسالہ وگیاپن میں نظر آ چکے ہیں جس میں ساروک خان، اکشکمار اور عجید دیوگن کا نام سامل ہے یہ دیکھ ستارے ان وگیاپنوں کو کر کے کروڑوں روپے سالہ نہ کماتے ہیں حالانکہ کئی بار پاند مسالہ ایڈ کو لے کر وہ لوگوں کے نشانے پر بھی آ جاتے ہیں لیکن ان ستاروں کو پیچھے چھوڑ کر والی ووڈ کے ابرتے ہوئے ایکٹر کارتے کارے نے ایسا فیصلہ لیا ہے جسے جان کر آپ بھی ایکٹر کی تعریف کرنے سے خود کو روک نہیں پائیں گے خبر تو یہ بھی ہے کہ ایکٹر نے اس ایڈ کو منع کر کے کروڑوں روپے کا آفر ٹھکرا دیا ہے والی ووڈ ہنگامہ کی ریپورٹس کے مطابق کارتے کارین نے پاند مسالہ اینڈ انڈورس کرنے کے آفر کو منع کر دیا ہے اس بات کی پسٹی ایک ایڈ گروہ نے بھی کی ہے اس ایڈ گروہ کے مطابق یہ بات اکدم صحیح ہے کارتے کارین کو اس پاند مسالہ کے ایڈ کو انڈورس کرنے کے لیے قریبا 8 سے 9 کروڑ روپے آفر ہوئے تھے لیکن ایکٹر نے اس ایڈ کو کرنے سے بلکل منع کر دیا حالانکہ اس پورے معاملے پر ابھی تک کارتے کارتے کارین کی طرف سے کوئی آدھکارک بیان نہیں آیا ہے کارتے کارین کے اس فیصلے سے یہ تو صاف ہو گیا ہے کہ ایکٹر نے پیسو کی وجہ اپنے اصولوں کو تب وجہ دی ہے ایسے میں کارتے کارتے کارین کا یہ فیصلہ والی ووڈ کے کئی ستارے جو اس طرح کے پاند مسالہ والے ایڈ کرتے ہیں ان کے لیے ایک ادارن جرور پیس کرتا ہے خاص بات یہ ہے کہ کچھ دن پہلے ہی اکشہ کمار پاند مسالہ والا ایڈ انڈورس کر کے ٹولرز کے نشانے پہ آ گئے تھے اور بات اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی کہ اکشہ کمار نے سامنے آ کر لوگوں سے معافی مانگی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ وہ فیوچر میں ایسا کبھی کچھ بھی نہیں کریں گے اگر کارتے کارین کے ورک فرنٹ کی بات کریں تو کارتے کارین آخری بار بھول بھول یہ ٹو فلم میں نظر آئے تھے وہیں اب ایکٹر اپنی مچ آویٹڈ فلم سہزادے کو لے کے چرچہ میں ہیں آپ کو کارتے کارین کا ڈیسیزن کیسا لگا مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں میرے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا ہے تو سیلیبرٹی سٹوری چینل کو سسکرائب کیجئے ایسے مور انٹرٹیننگ ویڈیوز کے لیے